بسم اللہ الرحمن الرحیم مردم شماری کے اگر ہم تاریخ اٹھا کے دیکھے جائے تو ہمیں انبیاء کرام سے جو ہے وہ مردم شماری کے حوالاجات ملتے ہیں کہتے ہیں کہ ویسے تو جو یورپین تاریخیں ہیں وہ کسی رومن کیتھولک اور ایجپٹ سے جا کے اس کو وہ ملاتی ہیں لیکن کہتے ہیں کہ سب سے پہلی مردم شماری ایک سینٹیفک بنیاد پر یوسف علیہ السلام نے کی کہ جس وقت مصر کے اندر قہد تھا کہ سات سال تک جو ہے وہاں بارشی ہونی تھی اور اگلے سات سال تک وہاں شدید قہد بننا تھا تو انہوں نے مصر کے طول و عرض کے اندر مردم شماری کرائی خانہ شماری کرائی افراد کے بارے معلوم کیا تاکہ اگلے سات سال کی جو پلیننگ ہو سکے اور لکلے کی تقسیم اور وسائل کی تقسیم اور اسی طرح اس کے اوپر جو ٹیکس نے رہا تھا ان تمام کے حوالے سے پلیننگ بہتر ہو سکے جس کو انہوں نے بہت سکسیسفولی کمپلیٹ کیا یعنی جب تک ایک بہتر منصوبہ بندی نہیں ہوگی اور اس وقت تک جو ہے کوئی اچھے منصوبے ایگزیکیوٹ نہیں ہو سکتے ہیں لیکن اس منصوبہ بندی کے لیے بنیادی ڈیٹا کی ضرورت ہوتی ہے اور یہ بنیادی ڈیٹا اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں ہم جس شہر میں رہتے ہیں ہم جس ملک میں رہتے ہیں اس ملک کی ہمیں پاپلیشن معلوم ہو افراد کی تعداد معلوم ہونی چاہیے ہمیں یہ معلوم ہونی چاہیے کہ کس ایج گروپ کے لوگ کتنے رہتے ہیں ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ میل آف ہی میلز کی تعداد کیا یعنی جنڈر وائز � اندر کسی ملک کے اندر کتنے ہاؤسورڈز موجود ہیں یعنی کہ کتنے گھرانے موجود ہیں پھر ہمیں یہ معلوم ہونے چاہیے کہ ان گھرانوں کی حیت کیا ہے ہمیں یہ معلوم ہونی چاہیے کہ کسی قوم نسل مذہب اس کے افراد کتنے رہتے ہیں یہ تمام چیزیں پلاننگ کے لیے جو ہے وہ سب سے اہم جو زبا کرتی ہیں جب تک آپ کو تعداد نہ معلوم ہو جب تک آپ کو افراد کی قوت اور افراد کے بارے میں معلومات نہ ہو معاشرے کے بارے معلومات نہ ہو ایک اچھی پلاننگ نہیں کر سکتے پاکستان کے اندر مردم شماری تقریباً چھے ہو چکی ہیں جس پہ ہم آج بیٹھے ہیں سب سے پہلی مردم شماری نائنٹین فیفٹی ون میں ہوئی اور اس کے دس سال کے فرق سے اور ایک اصول یہ ہے کہ ہم دس سال کے بعد ایک مردم شماری ہونی چاہیے ایک سینسز ہونا چاہیے تو پہلی جو مردم شماری نائنٹین فورٹی سیمہ نے پاکستان آزاد ہونے کے چار سال کے بعد نائنٹین فیفٹی ون میں ہوئی اس کے بعد دوسری مردم شماری جو ہے نائنٹین سکی ون میں ہوئی پھر نائنٹین سیویٹی ون میں کیونکہ ملک کے حالات خراب تھے تو یہ مردم شماری نائنٹین سیویٹی ٹو میں ہوئی لیکن اس کے بعد اگلی مردم شماری نائنٹین ایٹی میں ہوئی. لیکن کچھ اس طرح کہ حالات بنے یا کیا چیزیں ہی bliver سیاسی طور کے اوپر ہیں کہ دیانٹین ایٹی ون کے بعد اگلی مردف شماری آنٹی ایٹ میں ہوتی ہے. یعنی تقریبا کوئی سترہ سال کے وقفے کے بعد نائنٹین ایٹ میں اگلی مردم شماری ہوتی ہے. لیکن افسوس کہ اس کے بعد نائنٹین ایٹ کے بعد بجائے اگلے دس سال کے بعد ہونے کے اس کے تقریباً انیس سال کے بعد دوہزار سترہ کے اندر مردم شماری ہوتی ہے اور اس کے نتائج جو ہے وہ پچیس اگر دوہزار سترہ کو ریلیس کیے جاتے ہیں مردم شماری ذمہ داری پاکستان بیورو سٹیسٹکس کی ہے جنہوں نے بڑے منظم نظام کے تحت پاکستان کی مردم شماری کی ہے لیکن اس پوری مردم شماری کے اندر ایک اہم مسئلہ جو نکل کے آیا ہے وہ نکل کے آیا ہے کہ کراچی کی پاپولیشن کے بارے میں سوالات اٹھائے گئے اور بہت ساری سیکنڈری ریسرچ کے ذریعے بہت سارے ایکسپرٹس کے ذریعے انہوں نے جو کراچی کی تو انہوں نے پاکستان بیورو سٹیسٹکس کے نمبر جو کہ دوزار سترہ میں کراچی کے حوالے سے آئے تھے ان کو چیلنج کیا اور اس کو چیلنج کرنے کی کوئی نہ کوئی بجوہادی بیان کی جس کو ہم آگے جا کے ڈسکس کریں گے لیکن اس سے پہلے کہ ہم پاکستان کراچی کی پاپولیشن کو پاکستان کی پاپولیشن کو زرہ کمپیر کرنے کی کوئیش کرتے ہیں زرہ سٹیڈی کرنے کی کوئیش کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ کس طریقے کے چیزیں ہمارے سامنے آئیں ہیں آئیے آپ کے سامنے ہم ایک پیزنٹرشن دیکھتے ہیں ہمارا آج کا موضوع جس میں ہم بات کر رہے ہیں وہ ہے ڈسکپنسیز اندہ کراچی پاپولیشن سیسے دوزہ سترہ میں جو پاپولیشن آئی ہیں اس پہ ہم نے سوڑی سے محنت کی ہے اور جو ڈیٹا آویلیبل ہے اس کو ہم نے کمپائل کیا ہے لیکن سب سے پہلے ہم پاکستان کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے اگر سینسز کے حوالے سے صورتحال کیا ہے تو جیسے کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ سب سے پہلے نائنٹین فیفٹی ون میں سینسز ہوا پھر نائنٹین سیسٹی ون میں پھر نائنٹین سیونٹی ٹو نائنٹین ایٹی ون نائنٹین نائنٹی ایٹ اور دوزہ سترہ کے اندر تو اگر پہلے سینسز کے اندر تقریبا پاکستان کی آبادی 33 ملین کی ایک ایک کاؤنٹ ہوئی تھی تو اس پر یہ 207 ملین کی جو ہے نا وہ پاپولیشن آگروت ہے اس کے اندر پاپولیشن کاؤنٹ آئی ہے تقریبا دوزہ سترہ کے اندر 1951 کے اندر اگر ہم اربن رورل کی تقسیم دیکھیں پاکستان کی آبادی کے اندر تو اربن رورل کی تقسیم کے لحاظ سے انہیں 1951 کے اندر 82% آبادی جو ہے پاکستان کی رورل تھی اور 18% اربن تھی اور اس وقت تقریباً جو ہے 64% آبادی رورل ہے اور اربن جو ہے 36% ہے یعنی اگر آپ اس کے حساب سے دیکھیں تو 18% اگر 1951 میں تھی تو 36% یعنی دبل جو ہے وہ پاکستان اربن کے اندر اس کی آبادی ہو چکی ہے اگر ہم گروہ ریٹ دیکھنے کی کوشش کریں کہ اور پیویس سینسز یعنی کہ 1961 کے مقاللے میں 61 میں کتنی گروہ ہوئی 61 کے مقاللے میں 72 میں کتنی گروہ ہوئی تو آبادی کے اندر 1961 میں 27% گروہ ہوئی 1951 کے مقابلے میں 72 کے اندر 52% گروہ ہوئی 1961 کے مقابلے میں جب ہم 1981 کا ہم نے سینسز کیا تو اس کے مقابلے میں تقریباً کوئی 39% گروہ ہوئی 1998 کے سینسز کے اندر پاکستان کی پاپولیشن میں 57% گروہ ہوئی 1981 کے سینسز کے مقابلے میں اور 2017 کے اندر 1998 کے مقابلے میں 57% گروہ ہے لیکن اگر آپ پاپولیشن نیٹ گروہ ریٹ نکالیں گے تو 1961 میں 3.8 پھر 4.2 پھر 3.4 3.3 اور 2.4 یعنی گریجویلی پاکستان میں پاپولیشن گروہ جو ہے وہ گر رہی ہے گریجویلی لیکن ابھی بھی 2.4 ہے انٹرنیشنل اگر آپ دوسرے مغرہی ممالک میں دیکھیں گے تو یہ 1% اور بعض دفعہ less than 1% بھی گروہ ہوتی ہے پاپولیشن کے اندر اگر ایک اور چیز یہ ہے کہ کراچی اور لاہور کو ہم کمپیر کریں کراچی اور لاہور کی کمپیرشن اس لیے ضروری ہے کہ کراچی جو ہے وہ بھی ایک میٹرپلٹن سٹی ہے لاہوری میٹرپلٹن سٹی ہے لاہور کے اندر بھی بیرون ملک سے دوسرے شہروں سے بہت سائے لوگ آتے ہیں کراچی کے اندر بھی دوسرے شہروں سے بہت سائے لوگ آتے ہیں اگر ہم ان کو کمپیر کرنے کی کوشش کریں لیکن یہ ہے کہ لاہور میں زیادہ لوگ خود پنجاب سے آتے ہیں کراچی میں پورے پاکستان سے لوگ آتے ہیں لیکن اگر ہم کراچی کی پاپولیشن کو اسی ہے لحاظ سے 1951 سے 2017 تک دیکھیں تو اگر یہ 11,34,000 کے قریب جو ہے وہ 1951 میں تھی تو ابھی 1,60,000 کے قریب جو ہے وہ بتائی جاری ہے 2017 کے اندر پاکستان اس میں رویل آبادی اگر 1951 میں 6% تھی تو اس دفعہ بھی 7% ہے یعنی 93% اس کے اندر اربن آبادی ہے اور جو رویل آبادی تھی وہ اگر 65,000 تھی 1951 میں تو اس وقت کوئی 11,41,169 ہے اور اربن آبادی جو اس وقت 1951 میں تقریباً کوئی 10 لاگے قریب تھی اب ایک کروڑ 49,10 جو ہے وہ ہمیں بتائی جاری ہے پاپولیشن گروت اوبر پیویس سینسلز اگر ہم دیکھیں تو آل موز تقریباً 82,70,48,81 اور 71 کی گروت ہے اور جو اس کی گروت ہے 2.9,2.7 2.6 جو ہے وہ گروتی بھی ہمیں نظر آ رہی ہے کراچی کے اندر اس کے مقابلے میں جہاں ہم لاہور کو دیکھتے ہیں اسی زمانے میں تو لاہور کے اندر کی کل آبادی جو ہے اس وقت جسے آپ کہیں گے 1951 میں تقریباً 26% آبادی جو تھی اس کی وہ رویل تھی اور 74% آبادی تھی لیکن 2017 میں ہم جا کے دیکھتے ہیں تو یہاں کی 100% آبادی جو ہے اس وقت آبادی کر دی گئی ہے اور رویل آبادی نہیں ہے لیکن 1998 کے سینسز میں یہاں پہ تقریباً 19% آبادی اربنتی ہے اس طرح ان کی آبادی جو کہ اس وقت کوئی 10 لاکھے قریب تھی اس وقت 1 کروڑ 12 لاکھے قریب ہیں یعنی تقریباً پوری 100 گناہ زیادہ بڑھ گئی اس آبادی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ایک سوال کسی نے پوچھا کہ یہاں پہ اگر ہم اس آبادی کے مطابق جو کہ 1998 میں رویل تھی اگر ہم نکالیں تو کیا اس کی آبادی ایک کروڑ 12 لاکھی ہوگی تو اس میں بتایا گیا کہ تقریباً ان کی آبادی ہے اگر 1998 کے ریفرنس سے نکالی جائے تو 85 لاکھ کی ان کی شہری آبادی ہے باقی ان کی رویل ہے ان کی گروہ اگر آپ دیکھیں تو 45, 57, 35, 74 اور 93% گروہ ہے اس وقت پریویس اس کمپیر بھی پریویس سینسز اور جو کہ نیٹ گروہ ہے ان کی جو ہے وہ آپولیشن کے اندر 4.1 ہے یعنی کہ ایکسٹر آرنری گروہ اس وقت ہمیں لاہور کے اندر ادھر آرہی ہے اس کمپیر بھی کراچی اور اگر ہمیں ایک بڑے اس کے اندر کا تقابل کرنے کی کوشش کریں تو پاکستان کے اندر شہروں کے اندر کراچی رینگ نمبر 1 پہ پہلے بھی تھا اور لاہور رینگ نمبر 2 کے اوپر ہے کراچی کے آبادی اس پر 9.3 ملین تھی 1998 کے سینسز میں اب تقریباً کوئی جو ہے 16 ملین کی بتائی جاری ہے اس کی 5.1 تھی اور اس کے 11.6 ہو گئی پاکستان گروہ ان کا 71 پرسنٹ ہے تو یہاں پہ ان کا 93 پرسنٹ ہے 1998 کے اندر کراچی کا شہر جو ہے نیشنل لیویل شہر اندر پاکستان 7.1 تھا یعنی کہ پاکستان کی پوری آبادی کے اندر کراچی کا شہر 7.1 تھا اس دفعہ 7.2 ہے جبکہ لاہور کا شہر جو ہے 3.9 سے بڑھ کے 5.4 ہو گیا شہر اندر نیشنل اربن پاپولیشن یعنی شہری آبادی کے اندر کراچی کا شہر اگر 20.5 تھا تو گر کے 19.7 ہوا جبکہ لاہور کا شہر کافی دیزاسترک بڑھا ہے 11.3 سے 14.7 ہوا ہے پرمیشنل لیویل شہر اندر پاپولیشن یعنی کہ کراچی کا سندھ کی آبادی کے اندر شہر جو تھا وہ تقریبا 30.7 تھا جو بڑھ کے 31.1 ہوا ہے جبکہ لاہور کا یہی شہر جو ہے وہ 7 سے بڑھ کے 10 پرسنٹ ہو گیا یعنی کہ پنجاب کی ٹوٹل آبادی کا 10 فیصد اس پر لاہور کے اندر رہتا ہے جبکہ پرمیشنل لیویل اربن شہر اندر پاپولیشن جو ہے 62.9 تھا جو کہ اب جو ہے 59.9 ہے گر گیا ہے کراچی کا آبادی جبکہ پرمیشنل لیویل اربن شہر جو ہے 22 سے بڑھ کے ان کا تقریبے 27.5 20.80 کر لے پاپولیشن گریٹ روڑ جو ہے وہ 3.9 تھی جو گر 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 2.6 بھی جبکہ یہاں پہ 3.2 تھی اس کے مقابلے میں بڑھ کے 4.07 بھی یعنی لاہور کی پاپولیشن کا گروہ پریکٹن جو ہے مستقل دیکھ رہے ہیں ایک اور بات یہ ہے کہ ہم اگر بلوک وائز کمپیریشن دیکھنے کوئش کریں جو کہ بڑا بنیادی طور پر ہے تو اس کے اندر ہمیں ایک جو پاکستان کی جو بیورو اسٹریسٹریس کی ویب سائٹ کے اوپر جو ہمیں ایک بلوک کی ڈیفینیشن ملتی ہو یہ ملتی ہے کہ جسے وہ انیومیریشن بلوکس کہتے ہیں کہ انیومیریشن یوزرلی ہے 250 ہاؤزز اون ایویرچ پید بیلڈیفینڈ باؤنڈریز ان میپس تو یہ دو سو سے دھائیسو کی منیاد کے اوپر جو ہے نا وہ ایک بلوک بنایا جا رہا ہے اگر ہم کراچی کو دیکھنے کو گوش کریں جس پر سینسس کے اندر ہمارا سب سے بڑی ڈسکیپینسی نظر آ رہی ہے اگر ایسے بلوکس جس کے اندر صرف کوئی بھی ہاؤس ہول نہیں بتایا گیا وہ جو ہے وہ تقریباً نو بلوکس ایسے ہیں کراچی کے ٹوٹر بلوکس جو ہے وہ چودہ ہزار چھ سو چھ سو چھ ستر ہیں ان میں سے نو بلوکس ایسے ہیں کہ جس کے اندر ایک بھی آبادی کا کوئی بھی جو ہے وہ گھرنی بتایا گیا اور یہاں اس کا کنٹریبیشن یعنی کہ چودہ سو چھ ستر کے اندر کوئی پوائنٹ ون ہے ایسے بلوکس جس میں صرف ایک گھر پائے جاتا ہے وہ تقریباً جو ہے وہ آٹھ ہیں ان آٹھ کے اندر جو ہے پاپلیشن دو سو گیارہ ہے اور یہاں پہ ایک ہاؤس ہول سائز جو ہے وہ تقریباً ٹوئنٹی سکس پوائنٹ فور کا بن رہا ہے اس طرح ایسے گھرانے جہاں پہ صرف دو گھرانے ایسے بلوکس جس میں صرف دو گھرانے شمار ہو رہے ہیں وہ تقریباً جو ہے وہ چھے ہیں اور ان کا ہاؤس ہول سائز سکس پوائنٹ 3 ہے اسی طرح تین گھرانوں والے تری نینٹی فور ہیں کی پاپلیشن والے ٹوئنٹی سکس پوائنٹ 3 کے ساتھ ایوریج ہے پانچ ہیں چار ہاؤس ہول والے تقریباً کوئی چھے بلوکس ہیں پانچ سے دس گھرانوں والے تقریباً کوئی تیس بلوکس ہیں اور اگر ہم اس کو مختصر کرتے ہوئے اگر ہم اس بات پر کریں کہ گورنمنٹ کی ڈیفنیشن کو ہم وسیع کر لیں یعنی ہم بجائے ڈھائی سو کے کرنے کے ہم سے دو سو نینانوے یعنی تین سو تک لے جائیں تو دو سو سے لے کے دو سو نینانوے کی گورنمنٹ کی ڈیفنیشن میں قریب قریب ڈیفنیشن والے کراچی میں صرف چوبیس پیصد ہاؤس ہول نے جبکہ سو سے لے کے ایک سو نینانوے گھرانوں والے جو ہاؤس ہولز ہیں جو بلوکس ہیں وہ ہمارے پاس تقریباً جو ہے وہ 49% ہے اور 11% سے زیادہ کے یعنی جو ڈیفنیشن گورنمنٹ کی ہے اگر ہم اس کو تھوڑا سا مزید ایسٹینڈ کر دیں بجائے ہم دھائی سو کے اس کو تین سو پہ لے جائیں تو یہ 24% ہے اور اگر ہم اس کو دھائی سو پہ لے جائیں تو یہ مزید کم ہو سکتا ہے اسی تقسیم کے اسی شرعہ کی لحاظ سے اگر ہم دیکھنے یہ کوش کریں لاہور کو تو لاہور میں وہ شرعہ جو کہ گورنمنٹ کی ڈیفنیشن ہے اس کے مطابق 33% ہے جبکہ کراچی میں یہ 24% ہے انٹسٹنگلی تین سو سے زیادہ کے مکانات والے جو بلوکس ہیں وہ ان کے پاس لاہور میں 30% ہے جبکہ کراچی میں 11 فیصد ہیں اور 100 سے لے کے 149 والے بلوکس جو ہیں یہاں پر تقریباً فیصد تقریباً 28 فیصد ہے جبکہ کراچی میں 50 فیصد ہے جبکہ یہ بلوکس گنتی کے آپ گن سکتے ہیں جن کی آبادی صفر سے لے کے 5 سے 10 سے جبتے ہیں کہ یہ کراچی کے اندر اچھی خاصی تعداد تقریباً 40-45 سے قریبی بلوکس اس طرح کے موجود ہیں یہ چیز لاہور کے اندر نہیں پائی جاتی آگے چلتے ہیں اسی چیز کو ہم ڈسٹرک وائز کے طور پر دیکھتے ہیں اس طرح 2.0 اور کرتے ہوئے تو اس میں رویل پاپلیشن گروہ ہمیشہ زیادہ رہی ہے اس کمپیر ویڈا اربن یعنی کہ 4.3 رویل کی پاپلیشن گروہ ہے یہاں پہ 4.9 10.8 یہ جو 1972 کا سنسس تھا اس میں کوئی نیگٹیویٹی آئی تھی جس میں 3.3 کم ہو گئی تھی اس کے اندر لیکن اگر آپ ڈسٹرک وائز جا کے دیکھنے کو کوشش کریں گے تو سنٹرل کی جو گروہ ہے وہ 1.41 یعنی کسی بھی مغربی ممالک کی طرح جا کے مطابق یہاں پہ جس 1.4 پرسنٹ گروہ ہوئی ہے یہ بات جو ہے نا وہ ایک کوششن ہے بھی جو سمجھ میں نہ آنے والی بات ہے کہ جبکہ ایوریج اگر شہر کی گروہ کے دوسرے میں 3.64 2.41 3.11 1.02 پہ ساؤتھ اس کے مطابق آ گیا 3.14 2.43 ہے یعنی شہر کے چار ڈسٹریز کے اندر تو ایک الگ قسم کی صورتحال ہے لیکن سنٹرل کے اندر اور ساؤتھ میں کوئی الگ صورتحال ہے ایسا ہو نہیں سکتا اس کے اندر کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے لیکن اگر ہم اسی ڈسکرپنسی کو دیکھنے کی کوئش کریں کہ سنٹرل جو ہے وہ آبادی کے لحاظ سے کراچی کا سب سے بڑا دسٹرک ہے دوسرا بار دسٹرک ایسٹ ہے پھر کورنگی ہے پھر ویسٹ ہے پھر ملیر ہے پھر کماری ہے پھر ساؤتھ ہے اس کے اندر اس پاپولیشن کے اندر کراچی سنٹرل دسٹرک کا شیئر جو ہے وہ 18.5 ہے ایسٹ کا 18.1 ہے 15.3 کورنگی کا ہے ویسٹ کا تیرہ ہے ملیر کا 12.5 ہے کماری 11.4 ہے اور ساؤتھ 11.2 ہے لیکن اگر بلوکس دیکھیں تو اس بلوکس کے اندر انٹرسنگ سی چیز یہ ہے کہ وہ شیئر جو کراچی کا 18.5 ہے بلوکس کے اندر سنٹر کا شیئر 22.2 ہے ایسٹ کا شیئر جو کہ 18.1 ہے یہاں پہ 19.2 ہو جاتا ہے کورنگی کا شیئر جو پاپولیشن میں تیسے نمبر پہ آکے 15.3 ہے یہاں پہ تیسے نمبر پہ آتے ہوئے 13.7 ہے لیکن ساؤت جو کہ یہاں پہ سب سے ساتھوے نمبر کے اوپر سب سے کم آبادی والا ڈسٹرک ہے وہ بنیادی طور پہ فورت نمبر کے اوپر بلوکس کے اندر آتا ہے تقریباً 1913 بلوکس کے ساتھ جو کہ 13 فیصد ہے یعنی کہ بلوکس کے اندر اس کا نمبر چوتھا ہے پاپولیشن اس کا نمبر ساتھو ہے پانچوے نمبر پہ ویسٹ ہے جس میں 11.2 ہے یہاں پہ ویسٹ کے ساتھ جو ہے وہ 13 ہے 12.5 پاپولیشن کے اندر یہاں پہ 11.1 ہے کیماری کے اندر 11.4% پاپولیشن شیئر ہے جبکہ بلوکس کے اندر اس کا 99.7 شیئر ہے ہاؤسول سائز بڑا کلیر نظر آ رہا ہے کہ 5.1 کراچی کا ایوریج 5.8 ہے اس کے اندر 6.3 کیماری کا اور ویسٹ کا 6.1 اس کا پاپولیشن شیئر ہائی ہے ایوریج ہاؤسول پر بلوک یعنی کہ اگر یہاں پہ 3.252 بلوکس ہیں تو اس کے اندر ایوریج پاپولیشن جو ہے وہ 914 یعنی ایک بلوک کے اندر سنٹرل کے اندر 914 افراد رہتے ہیں اور یہاں پہ ایوریج ہاؤسول پر بلوک جو ہے وہ 166 ہے اس طرح ایسٹ کے اندر 181 ہے یعنی کہ آپ یہ کہیں کہ اگر جیسے کہ ہم نے پہلے آپ کو دکھایا تھا کہ گورنمنٹ کی ڈیفنیشن کے مطابق ہاؤسول سائز ہے وہ تقریباً 200 سے 2500 کا ہونا چاہیے تو ہمیں سنٹرل کے اندر یہ 200 200 کا نظر نہیں آتا بلکہ بنیادی طور پر یہ ہمیں تقریباً جو ہے وہ 166 کا نظر آتا ہے ایسٹ کے اندر 181 ہے قرنگی کے اندر 210 ہے یعنی کہ 210 گھرانے ایک بلوک کے اندر یعنی کہ یہاں پہ 26 ہے یہاں پہ ویسٹ کے اندر 208 ہے ملیر میں 208 ہے کماری میں 205 ہے ساؤت میں پھر 171 ہو جاتا ہے اور کراچی میں ایوریش ہاؤسول سائز پر بلوک جو ہے 189 ہے جو کہ 200 سے 200 کا ہونا چاہیے اور ٹیکنیکلی 200 کا ہونا چاہیے یہ 189 ہے جو کہ ایک بڑی ڈسکیپنسی ہمیں یہاں نظر آتی ہے اس کے بعد چلے آئے ہیں سینٹرل کے اندر تو وہ ہاؤسول جو کہ اس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 200 سے لے کے 299 تک کی ڈیفنیشن ہے قریب پڑتے ہیں وہ جس 19% ہے باقی اس کے اوپر نیچے نظر آتے ہیں یہی چیز ہمیں ایسٹ کے اندر جس 21% نظر آتی ہے ہمیں جب کورنگی کے اندر جاتے ہیں تو 29% نظر آتی ہے جب ہم جاتے ہیں ویسٹ کے اندر تو یہاں بھی 29% نظر آتی ہے ملیر کے اندر ہمیں 26% نظر آتی ہے کماری میں ہمیں 27% نظر آتی ہے جبکہ ساؤت میں 25% ہے لیکن اگر ہم ڈسکیپنسیز دیکھیں تو بڑی انٹریسٹنگ اگر ہم یہ دیکھنی کوشش کریں تو بڑی زبردست اور زبردست ہمیں نمبر نظر آتے ہیں ہم نے ایک سوٹ کیا کراچی کے چودہ ہزار چھ سو چھتر بلوکس کو سوٹ کیا اور ہمیں ڈسنڈنگ آرڈر میں جب کیا یعنی کہ بڑی تعداد سے لے کے چھوٹی تعداد تک تو میں نظر یہ آیا ہے کہ ہائیسٹ ویلیو یعنی نمبر آب دا پوپلیشن جس بلوک کے اندر موجود ہے وہ ویسٹ کا ہے یہ اس کا نمبر ہے منگو پیر کے اندر یہ بلوک موجود ہے جس کی پوپلیشن کوئی تیرہ ہزار ایک سو اننیس ہے جس کے اندر بائیس ہزار ساس سو ستتر لوگ ہاؤسولڈ صرف ایک بلوک میں ہیں واضح رہے کہ ایک بلوک دھائیسو کا ہونا چاہیے جبکہ یہ صرف ایک بلوک دو ہزار دو سو ستتر کی آبادی کا ہے اور اگر ہم اس کو دھائیسو سے ڈیوائٹ کریں یعنی کہ ایک بلوک کے اندر دھائیسو ہاؤسولڈ ہونے چاہیے تو یہ اس بلوک میں یعنی کہ اس ایک بلوک میں نو بلوکس ہونے چاہیے تھے نائن پوائنٹ ون بلوکس اس کے اندر جو ہے وہ ہونے چاہیے تھے ایسٹ کے اندر گرشن اقبال کے اندر ایک بلوک موجود ہے جو کہ گیارہ ہزار کی آبادی کا ہے جہاں پہ ایک ہزار سات سو نتیس ہاؤسولڈ ہیں اور سکس پوائنٹ نائن اس طرح ہم ملیر کے اندر تیسرے نمبر کے وقت قرنگی کے اندر ایک بلوک موجود ہے جہاں پہ گھرانے ایک سولہ سو اکتالیس ہیں یہاں پہ تقریباً کوئی سات اکاری بلوکس بننے چاہیے تھے اسی طرح کرتے ہوئے اگر آپ سب سے کم ملیر کے اندر آ جائیں تو اس طرح کے بہت طویل فیرس تھے یہ تو ہم نے سب ٹاپ فیفٹین بتایا کہ جہاں پہ ایک ہزار پچھتر ہیں یعنی گھرانے ایک ہزار پچھتر ہیں اور فور پوائنٹ تھری ہیں اسی طرح اگر ہم نیچے سے اوپر جا کے دیکھنے کوئش کریں تو یہ بلوکس ہیں جس میں نمبر آف دہ ہاؤسول ایک ایک اور صفر اور صفر ہیں اور یہاں پہ یہ کسی ایک کی منیات پہ کوئی ہاؤسول بنتا ہے بلوک بنتا نہیں ہے لیکن یہ انہوں نے بلوکس بنائے ہوئے ہیں اور ایسے جیسے میں آپ کو شروع میں دکھایا تھا کہ صرف چوبیس پیسد ہی ایسے بلوکس ہیں کراچی میں جو کہ دو سو سے لے کے ڈھائی سو کے اس کے اوپر پڑھتے ہیں اب اس کے اوپر ایک اور ایک اگزامپل آپ کے سامنے ہم رکھنا چاہتے ہیں وہ یہ اگزامپل ہے سینٹرل کی سینٹرل میں ایک بلوک نمبر موجود ہے جو کسی وقت آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے پاپلیشن اس کی دو سو چار ہے لیکن یہاں پہ ووٹرز آٹھ سو چار ہیں یعنی چھے سو کا ڈیفرنس ہے پاپلیشن اور ووٹرز کے اندر اسی طریقے سے ووٹنگ لیس جو کہ 2018 کے اندر ہمارے سامنے آئی تھی دو سینٹرل کی اگزامپل ہے جہاں پہ بلوک نمبر فور ون سیون زیرو ون زیرو سیون زیرو سیون ہے یہاں پہ پاپلیشن ٹو فورٹی سری ہے لیکن ووٹرز یہاں پہ سیون نینٹی ٹو ہے یعنی ڈیفرنس مائنس پائی فورٹی سس کا ہے اسی طرح ایک اور بلوک ہے جس کے اندر ایک سو تریپن کی آبادی ہے یہاں پہ ووٹرز اٹھ سو تیراملے موجود ہیں یعنی مائنس سیون فورٹی تو یہ ایک پورا تقریباً کوئی دس بلوکس کی ہم نے دیفنیشن اس طرح کے اور بھی بہت سارے بلوکس ہیں یہاں پہ بہت سو چالیس کی آبادی ہے اور ٹرپل ون تھری یہاں پہ ووٹرز موجود ہیں یعنی ووٹرز کی تعلیت موجود ہیں اور پاپلیشن اور ووٹرز کسی بھی آبادی کا 40 to 50% اس کے علاوہ کوئی 40% اور آبادی ہے جو کہ یہاں پہ رہتی ہے یعنی 804 کی آبادی نہیں بلکہ یہاں پہ کوئی ساڑھے بارہ سو کی آبادی ہے جس کو یہاں پہ 204 کی آبادی دکھایا گیا ہے یعنی کہ یہ جو 804 ہیں یہ پاپلیشن کا 60% ہے اس کے علاوہ کوئی 40% لوگ اور ہیں یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ کوئی آبادی بارہ سو کی ہوگی یہاں پہ آبادی کوئی ایک ہزارے قریب کی ہوگی جو کہ یہاں پہ پاپلیشن 204 کی بتائی جاری ہے اس 204 کی پاپلیشن میں صفر سے لے کے 100 تک کی عمر کے لوگ موجود ہیں جبکہ اس آبادی کے اندر 18 سے لے کے یعنی جو ووٹنگ کی جو ایج گروپ ہے اس سے لے کے آگے کے لوگ موجود ہیں اس کے علاوہ کی 40% آبادی ہے جو کہ 17 سے لے کے صفر سال تک کی ہے وہ اس میں شو نہیں ہو رہی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ اس سے بڑی آبادی موجود ہے جو کہ ووٹنگ لسٹ کے لحاظ سے لیکن اسی بلوگ کے اندر پاپلیشن کم دکھائے جاری ہے یہ وہ ڈسکرپنسی ہے جو اس پورے پروسسس کو جیسے کہ پچھلی سلائٹ کے اندر ہم نے آپ کو دکھایا کہ جہاں پہ صفر اور ایک گھرانے کے پورے پورے بلوگز بنے ہوئے ہیں یعنی خانہ شماری کے اندر مسئلہ ہے اس کے آگے چلے جائے ہیں تو یہ ایسٹیمیٹڈ بلوگز کے اندر 2277 کی آبادی کے اوپر جہاں پہ نو بلوگ بننے چاہیے تھے وہاں پہ ایک بلوگ بنا ہوا ہے جہاں پہ 1075 کے اوپر چار بلوگ بننے چاہیے تھے وہاں پہ ایک بلوگ بنا ہوا ہے تو یہ وہ ڈسکرپنسیز ہیں جس کی بنیاد پہ اس سینسز کے بارے میں بہت سارے سوالات کریئٹ ہو رہے ہیں ناظرین آپ میں یہ آداد و شمار دیکھیں ان آداد و شمار میں ایک مسئلہ جو بڑا واضح طور پر نکل کے آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ بلوگز کی ڈیفنیشن یا بلوگز کی تشکیل وہ درست نہیں کی گئی یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ خانہ شماری کے جو مسائل ہیں کیونکہ مردم شماری ہونے سے پہلے کا جو پروسس ہے اس میں پہلا خانہ شماری ہوتی ہے یعنی ہاؤس ہولڈ کاؤنٹ کیے جاتے ہیں ہاؤس ہولڈ کی سیٹیویشن جیسے کہ ہم نے یہ دیکھا کہ دسٹرک سینٹرل کے اندر تو بہت ہی پریشانکن ہے جہاں پہ اسے ون پائنٹ زیرو فور اور ساؤت کے اندر بھی جس ون پائنٹ فور پرسنٹے قریب وہ پاپلیشن گروہ دکھا رہے ہیں جبکہ ملک کی پاپلیشن ٹو پائنٹ فور اور شہر کی پاپلیشن گروہ جو ہے ٹو پائنٹ سکس ہے ایسا ہو نہیں سکتا ہے اس طرح کے ڈسکیپنسیز جو ہے نا وہ ہو نہیں سکتی ہم یہ پتا ہے کہ ہم جو جو فیڈل بی ایریا میں جو لوگ رہتے ہیں جو نازعباد میں جو لوگ رہتے ہیں جو کہ نور نازعباد میں رہتے ہیں کہ پاکستان میں کراچی کے اندر خاص طور پہ بہت سارے سیاسی حالات کے وجہ سے ہوریزونٹل گروہ یعنی کہ شہر کی آبادی پھیلاؤ کے بجائے ورٹیکل گروہ بھی یعنی ایک ہی مکان کے اوپر دوسرا مکان دوسرے مکان کے اوپر تیسرا مکان اس طرح سے ہونا شروع ہوا کہ ایک ایک ملکہ آسے کوئی جو نائنٹین ایٹی ون کی جب سینسز ہوا ہوگا تو اس وقت صرف ایک منزلہ یا گرانڈ فلور ہوا کرتا تھا لیکن اب ایک منزلہ اور دو منزلہ اور تیم منزلہ مکانات جو ہے بننا شروع ہو گئے ایک سو بیس گرس اور اسی گرس کی اوپر تین تین اور چا 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 منزلہ مکانات بننا شروع ہوئے ہاؤسول کی ڈیفنیشن ہوتی ہے کہ کچن سے ہوتی ہے یعنی کہ آپ کے گھر میں کچن کتنے ہیں ایک گھرانہ ایک کچن کے ساتھ پہچانا جاتا ہے تو ہمیں پتا ہے کہ ایک ایسا گھرانہ ایک سو بیس گرس کے ایسے مکانات دستگیر کے اندر بلوک سترہ کے اندر بلوک اٹھارہ کے اندر جس نے بیس مکانات یعنی دس مکان ایک گلی رائٹ ہینڈ کے اوپر دس مکان ایک رائٹ ہینڈ کے اوپر اب یہ مکانات دو دو تین تین منزلہ بن چکے ہیں اور یہاں پہ تقریباً بیس گھرانے نہیں بلکہ بیس مکانات تو موجود ہیں لیکن ان بیس مکانات کیونکہ ملٹی سوری ہو چکے ہیں تقریباً کوئی پینتیس سے چالیس گھرانے اس کے اندر رہتے ہیں تو ایشو یہ ہے کہ وہ پینتیس سے چالیس گھرانے گنے گئے ہیں یا وہ بیس مکانات گنے گئے ہیں ہمارا خششہ یہ ہے کہ بیس مکانات گنے گئے ہیں ایک اور جو اس کے اندر جس طرح کی ایک چیلنج آرہا ہے اس کے اندر ایک سوال یہ آرہا ہے کہ اس طرح کی ممکنات بھی ہیں کہ ایک ڈیفیکٹو کی ٹرم استعمال ہوتی ہے یعنی جس میں آپ جگہ رہتے ہیں اور ایک ایک ہے کہ ڈیجور ہے کہ جس کے اندر آپ کسی دوسرے شہر سے آئیں تو عموماً ایک یہ قیاس آرہائی بھی موجود ہے کہ وہ لوگ جو کسی دوسرے شہر سے آئے ہیں جو یہاں پر پچھلے پندرہ پندرہ بی بیس سال سے رہ رہے ہیں لیکن ان کے شناترکار کسی دوسرے شہر کے بنے ہوئے ہیں تو ان کو ان کے اس شہر کے اندر شمار کیا گیا ہے اس کو کراچی مشمار نہیں کیا گیا اس طرح کراچی کے ایک بڑی آبادی کو سار ستر اسی لاکھ اور بعض لوگ اس سے زیادہ کئی بات کرتے ہیں ان کو کراچی کے آبادی سے منحہ کر دیا گیا ہے ختم کر دیا گیا ہے یا نکال دیا گیا ہے آسیم بشیر صاحب ہیں بہت بڑے ایکمومسٹ ہیں بلوجستان گورنمنٹ کے ساتھ بھی کام کرتے ہیں انہوں نے سینسس کے اوپر کافی کام کیا ہے ان کے مطابق دوہزار پندرہ میں انسٹیٹیوٹ آف ٹرانسپورٹیشن ڈیویلیپنٹ پالیسی کے تحت کراچی کی آبادی کوئی دو کروڑ تیس لاکھ بتائی گئی اسی در دوہزار سترہ کی مدد شماری میں آبادی فقط ایک کروڑ ساٹھ لاکھ بتائی گئی انہوں نے مزید بتایا ہے کہ نامور بید الاقوامی شورت یافتہ آرکیٹیکٹ نے آریف حسن انہیں دوہزار سولہ میں انٹرنیشنل گروس سینٹر لندن سے شاہعہ نوائی ریپورٹ میں کراچی کی آبادی کا تقمینا جو ہے وہ دو کروڑ سے زیادہ کا بتایا ہے اسی در دوہزار سترہ کی مدد شماری میں کراچی میں آرام باک ٹاؤن اور صدقی آبادی نینٹین نینٹی ایٹ کی پاپولیشن سے بھی کم دکھائی گئی ہے اندیس سو سار کے بعد مدد شماری میں اس کے امکانات بہت کم ہیں آسیم مشری صاحب کہتے ہیں کہ اس کے امکانات کے یہ آبادی مائنس میں جانے کے بجائے آگے بڑھنی چاہیے تھی جو کہ سب کے سامنے ہیں مہتاب کریم صاحب ہیں ایک بہت بڑے ڈیموگرافک سپیشلسٹ ہیں سانیدان ہے آبادی کے امور کے ماہر ہیں وہ انہوں نے بزنس ریکارڈر میں انٹریویو دیتے ہوئے دوزار سترہ میں کہا تھا کہ کراچی کی آبادی تقریباً دو کروڑ ہے سے زیادہ ہی ہے انہوں نے کہنا تھا کہ سندھ کی آبادی ملکی آبادی کا چھبیس فیصد ہونے چاہیے سندھ کی آبادی کہ اسی فیصد لوگ سندھ سے باہر شمار کیے گئے ہیں یعنی کہ اسی لاکھ کے قریب شہر لوگ اور وہ اس وقت بھی سندھ کی آبادی تقریباً اربن پاپلیشن سندھ پاکستان کا واحد صوبہ ہے کہ جس کی کوئی ففٹی ٹو پرسنٹ پاپلیشن اربن ہے اور فورٹی ایٹ پرسنٹ رورل ہے اس سے پہلے زیادہ تر آبادی یہاں پہ فورٹی ایٹ پرسنٹ اربن تھی اور فٹی ٹو پرسنٹ رورل تھی لیکن اس وقت اربن آبادی اس سنسز کے اندر زیادہ آگئی ہے تو یہاں پہ اس وقت نظر یہ آتا ہے کہ کراچی کے آبادی میں جو ڈیجور کا ایشو ہے جس کے اندر یہاں کے رہنے والوں کو ان کے شہر میں شمار کیا گیا ہے اس کی وجہ سے کراچی کے آبادی جو ہے وہ کم ہو گئی ہے کراچی کے آبادی کے بہت سارے دوسرے ذرائع بھی ہوتے ہیں جس کے اندر ویسٹریج کی بیلنس کو دیکھا جاتا ہے چیزوں کو دیکھا جاتا ہے پانی کی طلب کو دیکھا جاتا ہے پانی کی عرصت کو دیکھا جاتا ہے یہ دیکھا جاتا ہے کہ کتنے کے الیکٹرک کے یہاں پہ مکانات ہیں جو ستائیس لاکھ کے قریب یہاں پہ بتائی جاتے ہیں کہ انہوں نے کنیکشنز موجود ہیں اور ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ پچاس پچاس جگہ پہ انہوں نے باقیدر لیگلائز کنڈے لگائی ہوئے ماں کی آبادی کے اپنے ایشیوز ہیں اس کی بنیاد پہ تو یہ آبادی جو ہے جو ایک کروڑ ساٹھ لاکھ کی اور اربن کی آبادی جو کہ صرف ایک کروڑ چالیس لاکھے قریب کی بتائی جاتی ہے یہ قریب اقیاس نظر نہیں آتی ہمیں نظر یہ آتی ہے کہ تقریباً یہ آبادی دو کروڑ سے زائد ہے لیکن اگر اس طرح سے ہوا ہے کہ کراچی میں دو مسائل ہمیں سامنے نظر آ رہے ہیں بڑے جن کو ایڈرس کرنے کی ضرورت ہے نمبر ایک تو ہی کہ خانہ شماری کو ہمیں ری چیک کرنے کی ضرورت ہے کہ خانہ شماری کس طرح سے کی گئی ہے اور اس کی بنیادیں بلوکز کیسے بنائے گئے ہیں کیونکہ کراچی میں ایک بلوک ون ایٹی نائن ہاؤس ہول کی آبادی پہ ہیں یعنی کہ کراچی کو مجموعی طور پر دیکھیں تو صرف ون ایٹی نائن گھرانوں کی بنیاد پہ ایک ہاؤس ہول ہمیں نظر آ رہا ہے ایسا نہیں ہو سکتا ہے ہمیں کم از کم سوہ دو سو دھائی سو کے قریب یا دھائی سو سے زیادہ ہے کہ آبادی کے اوپر جو ہے نا گھرانے ہونے چاہیے جیسے کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ صرف چوبیس فیصد بلوکز ایسے ہیں جو کہ اس ڈیفنیشن کے قریب فال کرتے ہیں باقی اس سے کم کے ہیں اس کے آگے آپ چلیں تو دوسرا مسئلہ جو ہمیں نظر ہی آتا ہے کہ وہ لوگ جو کہ کراچی کے اندر بہت عرصہ قدیم سے رہ رہے ہیں لیکن ان کو کسی دوسرے ملک ان کو دوسرے شہر کے اندر گنا گیا ہے یہ مناسب نہیں ہے کیونکہ رہتے تو اسی شہر میں پانی اسی شہر کا خرج کرتے ہیں انرجی اسی شہر کی ہوتی ہے لینڈ اسی شہر کا ہے سڑکیں اسی شہر کی ہوتی ہیں ٹرانسپورٹیشن اسی شہر کا استعمال ہوتا ہے جب یہ تمام چیزیں اسی شہر کی استعمال ہوتی ہیں اور یہ ان کا حق ہے یہ کوئی وہ الیئنس نہیں ہے وہ پاکستان کے شہری ہیں وہ کراچی کے شہری ہیں وہ کراچی میں رہتے ہیں تو یہ ان کا حق ہے کہ ان کو کراچی کے اندر ہی گنا جائے اور یہ حق کراچی کا ہے کہ ان کی اس آبادی کے مطابق کراچی کو وسائل دیے جائیں اور یہ حق کراچی کا ہے جو کہ پاکستان اس بارے ٹیکس دیتا ہے اور سن کا تقریبہ نینٹی فائی پرسنٹ ٹیکس دیتا ہے یہ ضروری ہے کراچی کو اس کے وسائل دیے جائیں اب تو سچی بات یہ ہے کہ ہمیں لاہور ہمارا اپنا شہر ہے ہمارے اپنے لوگ ہیں لیکن جب لاہور ائرپورٹ سے کراچی کی ائرپورٹ بھی اترتے ہیں تو آدمی کو شرم آتی ہے اور آدمی ایک ڈپریشن میں جاتا ہے جو حالت ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ ہمارے ایک دوست لاہور سے آئے انہوں نے ہمارے سارے دیفنس کا دولہ کیا تو انہوں نے وہاں سے آکے بڑی انٹسٹنگ سے جملہ کہا کہ کاشیب بھائی لاہور کا دیفنس بھی کراچی کے دیفنس سے بہتر ہے تو آئیے کوشش کریں کہ پورے کراچی کو لاہور جیسا نہ بنائیں لیکن لاہور قریب تو بنا لیں شکریہ